بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خفضل کرم سے اگر کو ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی لوگز میں لے کے آئی ہوں آج بلکہ یہ کہیں کہ بریکنگ نیوز ہی ہے میرا نیٹ بہت زیادہ سٹو تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ لیٹ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی تھی تو اس وجہ سے کافی ٹائم لگ گیا میں کافی دیسے کوشش کر رہی تھی تو کافی ٹائم لگ گیا آج میں بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے یہ بات سچ ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ نے واقعی انصاف کیا ہے اور دعا زہرہ کی میڈیکر رپورٹ آگی ہے اور اس میں اس کی ایج پندرہ سال کے قریب قریب بتائی جا رہے ہیں مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ والدیں ناصر خروع ہو گئے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں جو کب سے عدالتوں کے دکے کھا رہے تھے جگہ جگہ دکے کھا رہے تھے کہ ہماری بیٹی کی ایج یہ ہے یہ ہے یہاں پہ نادرہ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو نہیں کوئی بھی ایمپورٹنس نہیں گئی بس یہی اب کہا گیا تھا لاسٹ میں کے میڈیکر کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں کامیابی ہوئی ہے اور دعا زہرہ کی ایج جتنی اس کے پیرنٹس کہہ رہے تھے بلکل اس کے مطابق ہی آئی ہے اور مجھے اس کے بہت زیادہ خوشی ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی چینل پر بھی لگا دیتی ہوں یہ ویڈیو کیونکہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ اب جو بھی لڑکی اس طرح کچھ کرے گی تو اس کو کچھ خوف ہوگا اور جو دڑکا کوئی بھی گلے کے نکر پہ کھڑا ہوکے لڑکا یہ نہیں کہے گا کہ میں جس کی مرضی بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤ اور کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور انشاءاللہ جیسے آگے بھی جو معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی بہتر ہی کرے گا انشاءاللہ پیرنٹس کے حق میں ہوں گے اور جو لوگ دعا زہرہ کا ساتھ دے رہے تھے ان کے آج موہ پہ بھی ایک زور در تماشا ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آگے بھی مہنی علی قاظمی کے لئے آسانیاں پیدا ہوں اور وہ جو بھی مطلب نیکشٹ کرنا چاہتے ہیں پروسیجر اس میں ان کو کامیابی ملے اور ان کی بیٹی ان کے پاس جلد جلد واپس چلی جائے اور جن لوگوں نے اسے اتنے دن اپنے پاس رکھا ہے ان کو ان کے کیئے کی سزا ملنی چاہیے تاکہ نیکشٹ جو بھی اس طرح کرے تو وہ سو بار سوچے کہ میں اس طرح کرنے لگا ہوں تو اس کرزل مجھے کیا ملے گا اور آج مجھے دل سے بہت زیادہ خوشی رات میں سوہ نہیں سکی بہت زیادہ ٹینشن ہوئی کی کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں اگر آج نائنصافی ہو جاتی تو بہت سی مائیں اسی خوف سے رات کو سوہ نہ پاتی کہ کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ہو نہ جائے تو اس جس کو ہمیشہ مد نظر رکھ کے بات کرنے چاہیے کہ کل کو ہمارے ساتھ اگر اس طرح ہو جائے تو ہم اس سے ریلیٹی کیا کریں گے تو ہمیشہ سوہ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے سوہ سمجھ کے بات کرنی چاہیے بات کرنے کو تو ہر کوئی کر دیتا ہے دیکھیں انہیں انسان سوہ سمجھ کے بات کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا مقافات عمل ہے جو آج آپ کریں گے وہ کل آپ کے سامنے ہوگا دیکھیں جی ریپورٹ کے اندر جو مہدرم ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے مختلف جو ٹیسٹ کی ہیں اور مختلف ٹیسٹ کی نظر میں جو مختلف ایجز ہیں وہ انہوں نے لکھی اور پھر ان کی نظر میں انہوں نے اپنا ایک جوائنٹ کنکلوجن دیا ہے اور ان کی کنکلوجن کے مطابق بچی پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے قریب ترین پندرہ کے پہلے یہ بچی جس سے بار بار کہلوایا جا رہا تھا کہ میں اٹھارہ کی ہوں اور پہلے جو ایک امپروپر میڈیکل ریپورٹ آئی تھی جو اس کو سترہ کی پلیس کر رہی تھی اب اس بیان کی بھی نفی ہو گئی ہے اس پہلی میڈیکل ریپورٹ کی بھی نفی ہو گئی ہے والدین کا جو پہلے دن سے موقف ہے کہ بچی چودہ سال کی ہے میڈیکل ریپورٹ نے آج اس موقف کی تائد کر دی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیکل ریپورٹ آپ کو ایک سے دو سال کی رینج دیتی ہے تو چودہ سال کی بچی پندرہ سال کی ریپورٹ نے بتائی جا رہی ہے یہ بہت معقول بات ہے اور چونکہ پندرہ سال کی ہے اور انڈر سکسٹین ہیں تو آپ کے توسط سے میں سندھ پولیس سے بھی مخاطب ہوں اور تمام اس صوبے کی حکومت سے مخاطب ہوں کہ سولہ سال کی بچی کی منٹل سٹیٹ کاؤنٹ نہیں کرتی جب اسے گھر سے ورگلا کے لے جایا جاتا ہے یا باہر بلائی جاتا ہے وہ کٹ نیپنگ کے زمرے میں آتا ہے سیکشن تین سو اکسٹھ تین سو تیرے سٹھ بہت واضح ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹس ان کے اوپر بہت واضح ہیں سولہ سال سے کم عمر کی بچی کا نکاح آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں دونوں صورتوں کے اندر کرائیم ہے اس میں قوانین بہت واضح ہیں اور سولہ سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی رشتہ آپ قائم کریں گے وہ سویر سیکشل اوفینسز کے اندر آتا ہے جس کی کوئی مافی نہیں ہے یہ پولیس بھی اس بات سے آگاہ ہے جس میڈیکل رپورٹ کا بہانہ کر کے یا جس سٹیٹمنٹ کا بہانہ کر کے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ بچی نے کن حالات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے پولیس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتی رہی ہے آج میرے خیال میں سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑا جو میڈیکل بورٹ بنا ہے دس ڈاکٹروں کا انہوں نے حتمی رائے دے دیئے کہ بچی پندرہ کے قریب ترین ہے تو اس کے بعد میں توقع کروں گا کہ کل اسی وقت چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے سندھ پولیس کی گرفت کے اندر زہیر احمد ہوگا جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں بار بار بلاتے رہے ہیں تصویریں کھچواتے رہے ہیں آئی او صاحب مسکرہ کے تصویریں کھچواتے رہے ہیں اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی وہ ایک کڈنیپنگ کے کیس میں وانٹڈ ہے مگر اس کو آریس نہیں کیا گیا یہ سوالیہ نشان بن گیا ہے آج اس کیس کے بارے میں پولیس کے آلہ اکام نے دو ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا یہ کیس ختم ہو چکا ہے اس کیس میں کچھ نہیں ہے آج میڈیکل ریپورٹ آپ کو بتا رہی کہ اس کیس کی کبھی دھنگ سے تفتیش ہی نہیں کی گئی تھی تو ختم آپ نے کیسے کر دیا یہ چارچ شیٹ ہے سندھ پولیس کے خلاف یہ چارچ شیٹ ہے سندھ حکومت کے خلاف یہ چارچ شیٹ ہے پرانے آپ کے صاحب کا ایجی جرنل کی خلاف جنہوں نے عدالت نے بولا تھا یہ کڈنیپنگ کا کیسی بنتا بچی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھئے تو اس میڈیکل ریپورٹ کی روشنی میں اور ناظرہ ڈاکیمنٹ کی روشنی میں جنہوں پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اوثنٹک ڈاکیمنٹ ہیں ان کی روشنی میں یہ کلیر بلیک اینڈ وائٹ میں کٹنیپنگ کا کیس ہے یہ چائلڈ میریج کا کیس ہے اور اس کے بعد یہ کرنٹلی بچی اللیگل کنفائنمنٹ نے تصور کی جائے گی تو ہماری اب دعا ہے کہ مزید اس سے پہلے کہ ہم عدالتی کروائی کریں جو ہم کل کریں گے چونکہ آج ریپورٹ کے میں ٹرو کاپی میں لے گی اس کے ساتھ ہم درخواست سے مزید لگائیں گے سندھ پولیس آج حرکت کے اندر آ جائے گی ان کو پتہ چل جائے گا کوٹ کے اور میڈے کے توسط سے کہ بچی کم عمر ہے پہلے جتنے اس کے بیانتے وہ جھوٹ پر مبنی ہیں اور فوری گرفتاری عمل میں لائے گی اور جو والدین دو ڈھائی مہینے سے کرب میں مبتلا ہیں تکلیف میں مبتلا ہیں ہر در کو کھٹ کھٹایا ہے ہر دہلیز پہ گئے ہیں ان کی آپ دادرسی کریں گے اور ان کی بچی دوبارہ ان کی آگوش میں لٹائیں گے بچے کو شلٹر ہوم بھیجنے کی بھی درپورت دیں کیونکہ آپ اگر وہ انڈر سکسی نہ آتے ہیں یہ عدالت کا فیصلہ ہے یہ تو ماں کی آگوش سے بہتر کوئی شلٹر بچے کے لیے نہیں ہوتا اور معذرت کے ساتھ ہم ذرا شلٹر ہوم کے اوپر بھی سوالیاں نشان ہیں اس کیس کے اندر اس موجودہ کیس کے اندر جس شلٹر ہوم کے اندر بچی کو آپ نے بھیجا تھا اس شلٹر ہوم کی وکیل جو ہیں اس چائلڈ میریج کے نکاح خواہ کی وکیل بن کے عدالت میں پیش ہو رہی ہیں ہم کیسے ٹرس کرنے کے بچی شلٹر ہوم میں محفوظ رہے گی جب شلٹر ہوم کی وکیل ہی اس کیس کے ملزموں کی پیروی بھی کر رہی ہیں ہم کیسے تصور کر لیں ماں کی آگوش سے بہتر کوئی شلٹر نہیں ہے دھائی مہینے بہت مزاق ہو گیا دھائی مہینے بہت بہت بھاگ دوڑ ہو گئی اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بچی واقعی میں انڈر ایج ہے بچی واقعی چوتہ سال کے قریب ہے خدا کے واسطے میں عدالتوں سے بھی درخواست کروں گا میں پولیس سے بھی درخواست کروں گا تھوڑا کرم کریں اپنی جورسپوڈنس سلجھائیں یہ کم عمر بچیوں کے نکاح کے اوپر جو ہے ماں کی گودے ماں تو جاڑیں جو بچی نکاح کے ٹائم پہ ایک ابڈکٹی ہے ایک وکٹم آف کڈناپنگ ہے اس کا سٹیٹس اگر پوچھا جائے نکاح کے ٹائم پہ بیٹا تم کیا ہو تو مغویہ ہو تو مغویہ کے نکاح اغواکاروں سے کب ہونے لگے اور کب جائز قرار دینے لگے یہ ویریڈیٹی آف نکاح بھی ایک سوال یا نشان ہے اس نکاح پہ اٹھارہ سال عمر لکھی گئی ہے اس نکاح کے اوپر جھوٹ لکھا گیا ہوا اس کانٹریٹ کے اوپر وہ کن حالات میں ہوا کیسے ہوا اور اب تک بچی کے جتنے بیان ہیں کہ وہ کیسے گئی ہے وہ سب سوال یا نشان ہیں اس بچی کو اتنا آپ نے ٹرین کر کے ذہن بنا کے ذہن کشی کی اس بندے انہیں جس نے اگوا کیا ہے کہ تین بار عدالت میں تین مختلف عدالتوں میں بیان تلوایا کہ میں اٹھارہ کیوں آج عدالت ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ پندنہ کے قریب ترین ہے یعنی کہ ناظرہ کے ڈاکیمنٹ سچ بول رہے ہیں کہ وہ چودہ کی ہے تو اس سب کے سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب کان کھول کے آنکھیں کھول کے ہوش سے تمام ادارے اپنا کام لیں گے اور بچی کی حفاظت کو با یقینی بنائیں گے شکریہ